تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھلایا انسان کو وہ سکھایا جس کا اسے علم نہیں تھا ہمیں اسلام کی ہدایت دے کر سب سے بہتر امت بنایا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے و رسول ہیں جنہیں تمام جہانوں کیلئے رحمت بنا کر بھیجا گیا اللہ ان پر درد و سلام اور برکت نازل فرمائے اور ان کے تمام آل و اصحاب پر تابعین پر اور قیامت تک ان کی اچھے سے پیروی کرنے والے پر اما بعد اے لوگوں میں خود کو اور آپ کو اللہ کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں تقوی گمراہی سے ہدایت ہے جہالت سے نجات ہے اللہ تعالی سے دیرو اللہ تمہیں سکھاتا ہے مسلمانوں اسلام میں علم کا عظیم درجہ اور بڑا رتبہ ہے بندہ اس کے ذریعہ جنتوں میں نیک لوگوں کے مقام تک پہنچ جاتا ہے جن کے نیچے نہرے جاری ہیں اللہ نے فرمایا اللہ تعالی تم میں سے جو ایمان لائے ہیں اور جو علم دیے گئے ان کے درجے بلند کرتا ہے جن امور میں عمر فنا کی جاتی ہیں مال خرچ کیے جاتے ہیں ان میں علم سب سے افضل ہے یہ اللہ کی معرفت اس کی خشیت اس کی تعظیم اس سے درنے کا راستہ ہے اللہ نے فرمایا اللہ سے اس کے وہی بندے درتے ہیں جو علم رکھتے ہیں نجات کے لیے کوشش کرنے والا ہر شخص منزل مقصود تک پہنچے گا اور منزل مقصود تک پہنچنا یہ ہے کہ منقول علم کے احکام پر عمل کو پختہ بنایا جائے ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلا تو اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے اللہ کے بندوں علم دلوں کی زندگی بصیرتوں اور عقلوں کا نور ہے اسی سے اللہ کی اطاعت عبادت اور تعریف کی جاتی ہے اور اس کا ذکر کیا جاتا ہے سی سے رشتے داریاں جوڑی جاتی ہیں حلال و حرام کو پہچانا جاتا ہے علم کا حصول تقرب ہے اس کا پھیلانا صدقہ ہے اور اس کا مذاکرہ عبادت ہے اسی لیے قرآن و سنت کے نصوص اس کی فضیلت اور علم والوں کیلئے تیار کیے گئے اکرام و انعام کے بیان میں کسرت سے آئے ہیں اللہ نے فرمایا علم والے اور بے علم کیا برابر ہو سکتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے اے مسلمانوں کتاب و سنت کے علم پر ہی تمام علوم کی بنیاد ہے اور شریعت کے راسخ علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں وہی نیک اور چنیدہ ہیں معتمد امام ہیں منارے رشد ہیں ہدایت کی راہ دکھانے والے ہیں ایسے راہ بر ہیں جن سے مشکل حالات میں ہدایت لی جاتی ہے ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں انہوں نے دینار و درہم کا وارث نہیں بنایا بلکہ علم کا وارث بنایا جس نے اس علم کو حاصل کر لیا اس نے وافر حصہ پایا جو شخص بغیر علم کے راستے پر چلا اور بغیر بصیرت و فہم کے زندگی کے سحرہ کو طے کیا تو مشکل راستے پر چلا اور ناممکن کا قصد کیا کیونکہ علم کے بغیر کوئی بھی شخص خود کو فائدہ اور اپنے معاشرے کو بھلائی نہیں پہنچا سکتا علم سے عظمتوں کی تعمیر ہوتی ہے تہذیبیں پروان چڑھتی ہیں قوموں کو سربراہی ملتی ہے جب بھی کسی قوم میں جہارت پھیلتی ہے تو وہ اس کے ستونوں کو ڈھا دیتی ہے اور اس کی عمارت کو گرا دیتی ہے امت اسلامیہ ہمارے دین حنیف نے جس طرح شریع علوم کے حصول کو فرض قرار دیا ہے اسی طرح اس نے دنیاوی علوم کے حصول پر عبارہ ہے جن سے انسان کی درستگی اور زمین کی آبادکاری ہے اللہ نے فرمایا اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی نے اس زمین میں تمہیں بسایا ہے اس دین کی خوبیوں اور کمال میں سے یہ ہے کہ وہ ان اعلی اخلاق اور بلند اصول کو لے کر آیا جو زندگی اور اس کے علوم کو منذبت کرتے ہیں اس کے استحکام اور تسلسل کو یقینی بناتے ہیں ان سے وہ عظیم اہداف اور مقاصد حاصل ہوتے ہیں جنہیں اللہ چاہتا ہے ابو حریر رضی اللہ عنہ سے نوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بعثت اس لیے ہوئی ہے کہ میں مقارم اخلاق کو پورا کروں اللہ کے بندو اللہ کا تقوی اختیار کرو سب سے مفید علم سب سے افضل معرفت اور مکمل ترین اخلاق مزید حاصل کرو اللہ کے راستے پر جم جاؤ تمہاری زندگی بہتر ہوگی تمہارے نفوس پاک ہوں گے تم اپنے رب کی خوشنودی سے سرفراز ہوگے میں وہی بات کہہ رہا ہوں جو آپ نے سن رکھی ہے اپنے لئے اور آپ سب کے لئے مغفرت طلب کرتا ہوں تمام تعریف اللہ کے لئے ہے اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے رسول ہمارے نبی محمد پر اور ان کے آل و اصحاب اور ان سے دوستی رکھنے والوں پر اما بعد مسلمانوں چھٹی ختم ہونے والی ہے اس کے ایام گزرنے والے ہیں کچھ لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا دوسرے انہوں کے اتاہی کی ہمیں ایک نئے تعلیمی سال کی دہلیز پر ہیں جس میں علم اور معرفت کا سفر دوبارہ شروع ہوگا اور تعلیم کا قافلہ ترقی خوشحالی عزت و افتخار کی راہ پر رما ہوگا اللہ آپ پر رحم کرے جان لو کی تعلیمی دارے دراصل اس لئے قائم کیے گئے تاکہ وہ ہدایت کے مینار بھلائی کے دروازے بنے ان سے علم کا فروغ اور نفس کا تذکیہ ہو شرف و فضیلت کی بنیاد رکھی جائے اس لئے ہمیں اس عظیم ذمہ داری کا احساس ہو ہماری کوششیں ان اعلی مقاصد اور بلند اہداف کے حصول کے لئے متحد ہوں ہمارے تمام اعمال کا محور اخلاص پر ہو کیونکہ جو کام اللہ کے لئے ہوتا ہے وہ پائے دار و مسلسل لہتا ہے اور جو کسی اور کے لئے ہوتا ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے اور مان پڑ جاتا ہے یقیناً اعمال کا دار و مدار نیوتوں پر ہے امام ابن المبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں علم کا پہلا مرحلہ نیت ہے پھر سننا پھر سمجھنا پھر یاد کرنا پھر عمل کرنا ہے معلمین اور معلمات تعلیم ایک عظیم پیشہ ہے جسے انبیاء نے اختیار کیا علماء نے اس کی وراست پائی نیک اور صالح افراد نے اسے انجام دیا خوش نصیب ہے وہ شخص جس نے اس پیشے کا حق پہچانا اور اسے بہترین طریقے سے انجام دینے کی بھرپور کوشش کی تعلیم ایک پیغام ہے آپ اس کے حامل ہیں اللہ کے بعد آپ سے ہی امید وابستا ہے اور آپ کا قصد کیا جاتا ہے آپ کے سامنے نئی نسل کی عقلیں ہیں انہیں مفید علوم سے مالا مال کریں انہیں جامع نصیحتوں سے بھر دیں اپنی پوری کوشش اخلاق فازلہ بہترین آداب اور اعلیٰ اقدار پر تربیت کرنے میں صرف کریں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو پھر حکام وقی سمع و طاعت کو دلوں میں پیوست کریں اور وطن سے وابستگی کو مضبوط کرنے اس کی تہذیب اور املاک کی حفاظت کرنے اور اس کے وزن اور امیدوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں اے علم و نور کے چراغو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دینے میں بردبار نرم مہربان اور شفیق تھے وہ آسانی کرتے مشکل نہ بناتے تھے خوش خبری دیتے اور متنفر نہ کرتے معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں میرے ماں باپ آپر قربان ہوں میں نے ان سے پہلے یا ان کے بعد کسی معلم کو ان سے بہتر نہیں پایا اللہ کے قسم انہوں نے نہ مجھے ڈاتا نہ مارا اور نہ برا بھلا کہا معزز والدین اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو علم کی محبت اور علماء کی تعظیم پر تربیت دیں انہیں سکھائیں کہ علم سے پہلے عدب کا حصول سربلندی اور عظمت کا باعث ہے امام مالک کی والدہ انہیں بہترین لباس پہناتی اور کہتی تھی ربیعہ کے پاس جاؤ ان کے علم سے پہلے ان کا عدب سیکھو اللہ آپ پر رحم کرے جان لو کی تربیت اور تعلیم میں آپ سب کا بڑا کردار اور سب سے زیادہ حصہ ہے کیونکہ آپ کے بچے آپ کے پاس امانت ہیں اللہ نے فرمایا اے ایمان والوں اپنے آپ اور اپنے اہل و آیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایدھن انسان اور پتھر ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار تم میں سے ہر ایک نگراہ ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا اے طلباء و طالبات علم کے دن آگئے ہیں محنت اور کوشش کرو بلند حوصلہ رکھو تاکہ اپنے مقاسد کو حاصل کر سکو اللہ نے آکھو جو نعمتیں اور صلاحیتیں دی ہیں ان کا بہترین استعمال کرو تاکہ آپ علم میں ترقی کریں اور اعلی درجات حاصل کریں کیونکہ جو بڑی چیز کا طلبگار ہوتا ہے وہ بڑی چیز خرچ کرتا ہے اللہ کے بندوں خاتم النبیین امام المتقین اور معلمین میں سب سے بہترین پر درود و سلام بھیجو جس کا حکم اللہ نے اپنی واضح کتاب میں دیا ہے اور فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والوں تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو یا اللہ محمد پر و محمد کی آل پر تو درود بھیج جیسے تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر دنیا والوں میں درود بھیجی بے شک تو لائق حمد اور بزرگی والا ہے اور محمد پر و محمد کی آل پر پرکت نازل فرما یا اللہ خلفاء راشرین ہدایت افتہ اماموں ابو بکر عمر عثمان اور علی سے راضی ہو جا اور تمام صحابہ سے اور تابعین سے اور جو قیامت تک ان کی اچھے پیروی کریں اور ان سے اور ہم سے بھی اپنی نعم کرم اور احسان سے اکرم الاکرمین اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما دین کی حفاظت فرما اس ملک کو امنوں اطمینان اور خوشحالی کا گہوارہ بنا اور تمام مسلمانوں کے ممالک کو بھی آئے رب العالمین اے اللہ استعلیمی سال کو خیر ایمان علم اللہ کی طاعت کا سال بنا ہمارے بیٹوں بیٹیوں کو ہر علم فضیلت بلائی اور نعمت کی توفیق دے اے اللہ ہمارے دین دنیا خاندان مال کی حفاظت فرما ہماری شرم گاہوں کی حفاظت فرما ہمارے خوف کو امن عطا فرما ہماری مشکلات کو دور فرما ہمارے قرضوں کو ادا کر دے ہمارے بیماروں کو شفا دے ہمارے فوت شدگان پر رحم فرما اے اللہ ہمارے وطنوں میں ہمیں امن عطا فرما حق کے ساتھ ہمارے امام اور ولی امر خادم حرمین شریفین شاہ سلمان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی مدد فرما اور انہیں ہمارے ملک اور عوام اسلام مسلمانوں کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرما اور تمام مسلمانوں کے حکمرانوں کو توفیق دے جس سے تو راضی ہو اور ان کی پیشانیوں کو نیکی اور تو تقوی کی طرف موڑ دے اے اللہ ہمارے امن کے محافظوں اور سرحدوں پر ہمارے فوجیوں کی مدد فرما انہیں اپنی حفاظت میں رکھ ان پر عنایت کر انہیں اپنی نگرانی میں رکھ اے اللہ ہر جگہ کے کمزور مسلمانوں کا مددگار بن جا اور انہیں ہر غم سے نجات دے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ عطا کر اور ہر بلا سے عافیت عطا فرما اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما آخرت میں بھلائی عطا فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین